نمسکار کسان ساتھیوں آپ لوگوں کا میرے چینل انائی گوڑ فارم پہ بہت بہت سواگت ہے میں فرید اکتر آپ لوگوں کے بیچ لے کر آ گیا ہوں آج بڑے بڑے فارموں کی باتیں جو کی ایک کہانی ہے تیس ہزار روپے سے لے کر آج ساڑھے تین کروڑ چار کروڑ میں فارم کیسے پہنچا ماتر نو سال میں دوستوں نہ ہونے کے کارن پونجی نہ کے برابر تھی پھر بھی آج ساڑھے تین کروڑ میں کیسے پہنچا فارم ایک پڑھے لکھے انجینئر الیکٹرانک انجینئر کی بات ہونے جا رہی ہے دوستوں تو آئیے بات شروع کرتے ہیں یہ بات ہے اتر پردیش یوپی جلا بلن سہر اور گاؤں گلاوٹی بلن سہر اتر پردیش منندر جی منندر جی کا فارم دوستوں آپ لوگوں نے تو کئی ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا کہ اتنے بڑے سنگھر سے کیسے اتنا بڑا فارم پہنچا جو کی سب سے پڑھا لکھا وقت بھی سمجھئے کہ چلا رہے ہیں دوستوں گاؤں ان کا ہے پیپلا اور منندر جی پیسے سے الیکٹریک انجینئر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل ایم بی اے کر رکھے ہیں دوستوں ایک ایم بی اے انڈیا سے کیا ہے اور دوسرا ایم بی اے دوستوں پھر انگلینڈ سے کیا فائننس میں اور اس کے علاوہ چارٹ اکاؤنٹڈ بھی ہیں دوستوں بہت پڑھے لکھے ہیں دوستوں ان کا فارم ایسے نہیں آج ساڑھے تین چار کرون میں ہے دوستوں کیونکہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آئیے اب بات کیا جاتا ہے ان کے بے اوسائے میں کیسے کیا ہوا دوستوں تو اس کے علاوہ دوستوں چھ سال انگلینڈ میں نوکری بھی کیا ہے پر کچھ پریوارک سمسیہ کی وجہ سے وہاں سے ریجائن کر کے لب نوکری چھوڑ کے دوستوں انڈیا آ گئے تھے اور انڈیا آنے کے بعد ان کی کہانی کچھ بہتر ہے دوستوں آپ لوگ دیکھئے کیسے کیا ہوا تو سمیں کچھ سمیں بعد میں دوستوں بکری پالن کا کام شروع کیا اس میں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا بہت کم ہی پونجی سے چالو کیا تھا تو بکری سے کام کم سے کم ملنب سمجھئے دوستوں یہ تیرہ بکری سے کام انہوں نے چالو کیا تھا تیرہ بکری سے کام چالو کیا اگر ان کی نسل کی بات کیا جائے تو جمنا پاری نسل سے کام چالو کیا اور آج نو سال کام کو ہو گئے ہیں دوستوں ساڑھے پانسو کے قریب بکرے بکرے ملا کے ہیں اور اس ٹائم ان کے پھارم میں سات نسل کی بکریاں بکرے اور بکریاں ملا کے جیسے دوستوں سات نسل کے رکھتے ہیں تو پہلا نسل ان کا سوجل ببری اور جکرانہ سروہی توتا پری جمنا پاری بیٹل دوستوں اگر ان کے پھارم کی بات کی جائے تو کتنا بڑا ان کا پھارم ہے دوستوں تو 32,000 سکوائر فٹ میں دوستوں ان کا پھارم ہے بہت بڑا پھارم ہے دوستوں اور اگر آپ لوگ یہاں گھومنے جائیں گے تو یہ گھومنے کا 100 روپے چارج لیتے ہیں دوستوں ان کے پھارم پہ اگر آپ دل سے کام کرنے کے چھک ہیں اگر گھومنے جائیں گے تو 100 روپے آپ لوگوں کا چارج پڑے گا اور اس کے بعد یہ پھارم پہ آپ کو گھمائیں گے پوری جانکاری دیں گے ان سے ملاقات کم ہوگی ان کے نوکر ہی فارم کو چلاتے ہیں یہ صبح سام ہی فارم پہ آتے ہیں کافی سنگست کرنے کے بعد اب صرف ان کے نوکر ہی فارم چلاتے ہیں اگر بات کی جائے لیور کی تو ساڑھے پانچ سسو بکریہ صرف ماتر چال لیور ہی دیکھتے ہیں دوستو پندرہ منٹ صبح آکے بکریوں کو دیکھ لیتے ہیں منمندر بھائی اور سام کو آکے پندرہ منٹ بکریوں کا حال چال لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اگر بات کی جائے کہ یہ چارہ کیا دیتے ہیں دوستو اتنی ساری بکریہ ہیں تو یہ کھلاتے کیا ہیں تو یہ چارہ دیتے ہیں نبی پرسنٹ سوکھا چارہ نبی پرسنٹ سوکھا چارے مطلب پھٹ دیتے ہیں دس پرسنٹ ہرہ پھٹ دیتے ہیں تو دوستو سوکھا چارے میں جیدہ تر دلہنی فصل کا اپیوک کرتے ہیں جیسے چنے کا بھوسا نکلتا ہے اس کو دیا جاتا ہے ہرہر کا بھوسا دیا جاتا ہے مسور کا بھوسا دیا جاتا ہے دوستو اس میں آپ کو دانہ نہیں ملانا پڑے گا اور جتنے بھی بڑے فارم آپ دیکھتے ہیں یہ سب ایسے ہی چلتے ہیں اور بکرے بکریوں کو ماطر دس پرسنٹ ہرہ بھوجن دیا جاتا ہے جو کیے لگا کے رکھتے ہیں اگر دانے میں بات کیا جائے اگر دانے میں بات کیا جائے دوستو اگر آپ گیوہوں دیں گے تو گیہوں کا جو بھوسا رہتا ہے اس میں دانہ ملا کے دینا پڑے گا اور ہرے چارے کی اگر بات کی جائے تو برسین اور جوار بجری جو سمیں کا جیسے ہے اس سمیں پہ آپ بول لیجئے وہ سمیں سمیں کے حساب سے ہرے چارے لگایا جاتے ہیں دوستوں اس کے بعد اگر دانے کی بات کی جائے تو کم سے کم دھائی سو گرام ایک بخری کو دانہ دیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑے کو پانچ گرام کیونکہ ان کی آوستانوسار دانہ دیا جاتا ہے اگر گرمی کی بات کی جائے کہ گرمی کے دنوں میں کون سا دانہ دینا ہے تو گرمی کے دنوں کی بات میں بتایا ہے کہ آپ جو دے سکتے ہیں جہاں جیسے پیدوار ہو تو جو دے سکتے ہیں اور بارس کے موسم میں مکعی اور جو گبر کے دے سکتے ہیں اگر تھنڈی کا موسم دوستو آ گیا ہے جو تھنڈی کا موسم آ جاتا ہے تو باجرہ اور مکہ دونوں گبر کے اس کو مس کر کے دے سکتے ہیں دوستو اگر ان کے فارم کی بات کریں تو سرواتی دور میں بہت ہی اتار چڑھاؤ رہا ہے اور انہوں نے ماتر تیس ہزار روپے سے اس فارم کو آن ساڑھے تین کرون چار کرون میں پہنچایا ہے اس میں ان کے محنت کا سلام رہا ہے اور دوستوں ان کے ساتھ ساتھ جب ان کا محنت دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کا بھی ان کے اوپر بہت بڑا سمجھے احسان رہا ہے جو کہ یہ جتنا پیسہ گورنمنٹ سے کرج لیے وہ برابر سمجھے پر واپس کرتے گئے اور ان کو گورنمنٹ بہت ادھیک لون دیتی چلی گئے اور آج ان کا فارم ساڑھے تین کرون میں